ہیلو دوستو تو آج پھر آگئے ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تو بہت کوئی بھائی لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ اسٹیل بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن میں آج کی بات بتا دوں ابھی کا سمیہ میں خاص کر کے اگر گریل کی بات کروں کہ کھڑکی میں گریل آپ کیا اسٹیل کا لگائیں یا پھر لوہا کا لگائیں یا زی آئی کا لگائیں تو آپ کو بتا دوں کہ اسٹیل کا گریل آپ کو لی بہت کم میں ہونے والا ہے جہاں کہ آپ کو لوہے کا ہوتا ہے وہاں اسٹیل کا ہوتا ہے بہت کوئی کو یہ نالج نہیں ہوتا ہے سوچتے ہیں کہ اسٹیل بہت مہنگا ہوتا ہے لیکن وہ ایسا بلکل نہیں خاص کر کے گریل کا معاملہ میں اگر گیٹ ہو تو میں بتا دوں الگ بات ہے تو یہاں پہ آپ کلکولیٹ کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ ہمارا جو یہ سائج ہے اس کو پہلے آپ سائج کو دیکھ لیجئے یہ چار فٹ کے آس پاس کا یہ گریل ہے دیکھ سکتے آپ کو سائج دیکھ رہا ہے چار فٹ چوڑا ہے اور چار فٹ ہائیڈ بھی ہے لیکن آپ کو پرائس کو ابھی کلکولیٹ کر کے بتاؤں گا کہ چار فٹ بھائی چار فٹ کا یہ جو اسٹیل کا گریل ہے سٹینلیس اسٹیل کا اگر یہ لوہا کا ہوتا تو اس کا وزن کتنا ہوتا آپ اندازہ لگائیں لوہا بھلے آپ کو ایک سو روپے کیزی مارکٹ میں ملتا ہوگا لیکن اسٹیل یہاں پہ ساڑھے تین سو روپے کیل جی بھی آپ کو مل جاتا ہے کہیں کہیں ساڑھے تین سو کہیں چار سو کہیں تین سو بھی ملے گا تو یہاں پہ یہ جو گریل ہے اس کا میں ویٹ کلکولیٹ کر کے آپ کو وزن کر کے اور مقابلہ کر کے دکھاؤں گا کہ سٹیل کا جو گریل ہوتا ہے لوہا کا جو گریل ہوتا ہے دونوں میں کتنا پرائس پڑتا ہے اگر یہی لوہے کا گریل ہوتا ہے اتنا بھائی اتنا کا تو اس کا وزن کتنا ہوتا آپ کو انمان لگ جائے گا کیونکہ بہت کوئی یہ کنفیوزن میں ہوتا ہے کہ بہت مہنگے پڑیں گے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوگا آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود بہ خود یقین ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو میرا یہاں پہ کٹا ہے تو اس کو ہم لوگ پہلے چار بھائی چار گئے اس کو گریل ہے اس کو ہم لوگ وزن کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو پرائس کو کلکولیٹ کر لیں گے کہ کتنا اس کا پرائس پڑ سکتا ہے سب سہر میں حالانکہ الگ الگ ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ ویش بنگال سے ہوں تو یہاں پہ یہاں کا الگ ریٹ چلتا ہے تو یہاں کا الگ ہے تھوڑے سہر میں اور سکتے ہیں اور الگ ہوں ڈلی مومبای کرناٹ کا تو اس الگ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزن یہاں پہ جو ہمارا ہے یہ گریل کا یہ آٹھ کےزی یہاں پہ وزن آپ کو دیکھ رہا ہوگا آٹھ کےزی ایک سو گرام ہے تو اب آٹھ کےزی کو آپ کلکولیٹ کر لیجئے ساڑھے تین سو گز آپ سے اور اگر یہی لوہا کا گریل ہوتا تو اس کا وزن ہوتا کم سے کم ہوتا تو تیس کیلو ہوتا تو آپ کلکولیٹ کر لیجئے کہ ایک سو روپے کیلو کے حساب سے وہ سستہ ہے یا پھر یہ سستہ ہے تو آپ کو خودی انمان لگ جائے گا کہ آپ کو اسٹیل اور لوہا دونوں برابر آپ کو سمجھ میں آئے کیونکہ اسٹیل بہت ہلکے ہوتے ہیں اور لوہا بہت بھاری ہوتا ہے اس کے کارن سے پرائز لگ باک سیم ہو جاتا ہے لیکن یہ چیز کسی کو پتا نہیں ہے تو اگر اس گریل کا اگر فول میکنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنتا ہے تو ابھی آپ کو جو ویڈیو سو کر رہا اس ویڈیو کو دیکھئے